وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العالمين وعلى آلہ وصحبہ اجمین وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ناظرین قرآن مجید سے سور بقرہ کی آیات کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے سور بقرہ کی آیت نمبر 57 ستاون کی تفسیر ہم دیکھ چکے ہیں آگے ہم آیت نمبر اٹھاون کی تفسیر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے کہا یعنی بنو اسرائیل سے کہا کہ اس قریہ اس گاؤں اس علاقے میں داخل ہو جائیں فَقُلُوا مِنْهَا حَيْتُوا شِئِتُمْ رَغَدًا اور پھر یہاں سے جتنا چاہیں فراغت کے ساتھ کھائیں وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِتَّتُمْ اور دروازے میں داخل ہوں سجدہ کرتی بھی اور یہ کہتی بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محف کرے حتہ یہ لفظ کہتی بھی جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محف کرے یعنی استخبار کرتے ہوئے نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ ہم تمہاری غلطیوں کو محف کر دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُقْسِرِينَ اور جو احسان کرنے والے ہیں اچھا کام کرنے والے ہیں بھلائی کرنے والے ہیں ہم ان کو اور نماز دیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل سے کہہ رہا ہے آگے بڑھنے کے لئے اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو چن کر لے گئے تھے جہاں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے اور وہاں پہ ان لوگوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں اور وہاں ان لوگوں نے بہت ہی عجیب و غریب غلطیاں کی اللہ رب العالمین نے پھر ان پر عذاب نازل کیا پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نجات دی اس کے بعد آگے ہے آپ دیکھیں کہ کسی قوم تھی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی کتنا انام و اکرام کیا تو اللہ تعالیٰ آگے اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بن اسرائیل کو عطا کی اللہ فرماتا جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جائیں اس بستی میں داخل ہو جائیں وہ دخلوں کا لفظ ہے داخل ہو جائیں مطلب یہ کہ یہاں پہ اب تمہیں سکونت اختیار کرنا ہے یہاں پہ تم کو بسنا ہے جیسا کہ سورہ آراف میں یہی مضمون ہے آیت نمبر 161 میں اس میں ہے بن اسرائیل سے کہا گیا اس گاؤں میں اب تم آباد ہو جاؤ اب تم بس جاؤ تو یہ جو کہا ادخلو یعنی اسکنو کہ اس گاؤں میں اب جاؤ یعنی یہی پہ رہائش اختیار کر یہی پہ رہو ہاد ہل کریا اس گاؤں میں اس گاؤں سے کیا مراد ہے بعض نے کہا ہے کہ بیت المقدس مراد ہے اور یہ کہنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیت المقدس میں آپ جائیں کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ دوسرا علاقہ مراد ہے اور یہ کہنے والے یوشا بن نون ہے یعنی دوسرے نبی ہیں تو بہرحال اس قریہ سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ یاد دلا رہا ہے کہ بن اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور گاؤں میں داخل ہونے کے بعد وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لئے نعمتیں منتظر ہیں وہاں انہیں بہت ہی عیش و آرام سے رہنا ہے یہاں جاؤ اور جہاں سے چاہو کھاؤ پوری فراوانی کے ساتھ فراغت کے ساتھ کھاؤ یہ بہت بڑا اینام و اکرام تھا کہ فرعون سے اللہ تعالی نے تمہیں نجات دے دی ہے اب تم آزاد ہو چکے ہو اور آزاد ہونے کے بعد اب جاؤ یہاں پہ آباد ہو جاؤ آرام سے رہو کوئی مسئلہ نہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا اینام و اکرام کیا تم پر فرعون اس کی قوم کی ظلم سے تمہیں نجات دلائی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو اور اس سے پہلے تم نے جو غلطیوں پر غلطیاں کی ہیں ان کے لئے اللہ تعالی سے معافی مانگو تو اللہ تعالی نے آگے کہا وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا اور دروازے میں اب بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اس دروازے سے مراد بیت المخنص کا دروازہ ہے کہا کہ اس گاؤں میں جاؤ دروازے میں داخل ہو تو سجدًا سجدہ کرتے گئے یعنی تم اللہ کے شکر کے لئے اس اللہ کا سجدہ کرو وَقُولُ حِتَّ اور قُحُ حِتَّ حِتَّ ایک لفظ ہے یہ کہنے کے لئے کہا گیا ہے اس کا معنی تھا کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے یعنی اللہ تعالی کی عبادت کرو عملاً اور قولاً اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرو معافی طلب کرو نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَعَيَاكُمْ ایسا کرو گے تو ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے وَسَنَا زِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو احسان کرنے والے ہیں ان کو ہم اور دیں گے یعنی بہتر طریقے سے عبادت کرو اللہ تعالی سے استقفار کرو تم کو اور دیا جائے گا تو یہ اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ چونکہ تم کو فتح ملی ہے فرعون اور اس کی قوم پر اتنا بڑا انام و اکرام تم کو ملا ہے تو اب تم اللہ تعالی کی عبادت کرو اللہ تعالی سے استقفار کرو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے فتح عطا کی اور مکہ فتح ہوا مکہ میں جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑا مدینہ جانا پڑا وہ مکہ دوبارہ ہاتھ آیا فتح ہوا تو اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد اللہ تعالی نے کیا کہا تو سورہ نصر قرآن کی آیت کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آپ کو نصیب ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کی دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اپنے رب کی تسبیح کیجئے اللہ تعالی سے استقفار کیجئے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ تعالی نے فتح نصیب عطا فرمائی اور مکہ فتح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں استقفار کریں تو ایسے بنو اسرائیل کو جب فتح نصیب ہوئی فیرون اور اس کے قوم کو اللہ تعالی نے تباہ و برباد کر دیا ان کی آنکھوں کے سامنے تو اب اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ تم اس علاقے میں جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو سزدہ کرو اور استقفار کرو اللہ تعالی تمہیں مارک کر دیا لیکن اللہ تعالی کے اس حکم پر بنو اسرائیل نے اللہ تعالی کی اطاعت کرنے کے بجائے اللہ تعالی کی عبادت اور اللہ تعالی سے استقفار مغفرت طلب کرنے کے بجائے ان لوگوں نے کیا کیا اللہ تعالی نکل کرتا اللہ تعالی فماتا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر اللہ تو جن لوگوں نے ظلم کیا ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا جو ان کو کہی گئی تھی جو بات ان کے سامنے رکھی گئی تھی اس بات کو ان لوگوں نے بدل دیا ان میں سے ان لوگوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ تمام بن اسرائیل اس گناہ کے مرتقب نہیں ہوئے تھے جس کا ذکر آگیا آ رہا ہے بلکہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ سرکشی کی تھی اور بہت ہی ختمنات جرمی تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلائی اور کہا کہ اللہ کی عبادت کرو استقفار کرو اور اس بیچ میں کئی غلطیا انہوں نے کی بہت ہی بہت ہی بھیانک غلطیا کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی ان کے لئے طلب کیا اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لئے سزدہ کرو استقفار کرو تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے کیا کیا روح کاب جاتی ہے یہ سب پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے اتنی بڑی غلطیوں کے باوجود بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تو بنو اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی ان کو آزادی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم اس گاؤں میں داخل ہو آرام سے کھاو پیو اور چونکہ اتنی بڑی نعمت تم کو عطا کی گئی ہے اس لئے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کو سزدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے استقفار کرو اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ان لوگوں نے کیا کیا وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذین قیل لہم تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا الذین ظلموا اس سے پتا چلتا ہے کہ بنو اسرائیل میں تمام لوگوں نے یہ غلطی نہیں کی تھی بلکہ کچھ لوگ ان میں ظالم تھے جن کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اس لئے کہ الذین ظلموا یعنی بنو اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی ان میں سے کچھ ظالم لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی کیا حرکت کی تھی اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا سزدہ کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو تو بدلے میں کیا کیا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذین قیل لہم تو ان لوگوں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئے تھی اللہ تعالیٰ نے تو ان سے کہا تھا کہ اللہ کو سزدہ کرو اور اللہ سے مغفرت طلب کرو لیکن ان لوگوں نے وہ بات بدل دی اب وہ بات کیا بدلی یہ بہت ہی خطرناک چہرہ ہے ان کا بنوی اسرائیل کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ان لوگوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ کرتی ہوئے اللہ کی عبادت کرتی ہوئے کریئے میں داخل ہو وہاں پہ سکون پیال کرو تو اس کی جگہ پہ ان لوگوں نے کیا کیا دیکھیں ایک روایت ہے اس حصلے میں یہ روایت صاحب بخاری کی ہے حدیث نمبر 3430 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل سے کہا گیا سجدہ کرتی ہوئے گاہ میں داخل ہو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو اس کے بدلے میں ان لوگوں نے کیا کہا ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو بدل ڈالا تو یہ سرین کے بل گھسیرتی ہے یعنی پیچھے کے بل گھسیرتی ہوئے یعنی شرارت کرتی ہوئے داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا تا سجدہ کرتی ہوئے داخل ہوئے لیکن سجدہ کرنے کے بجائے یہ شرارت یہ مزاک یہ بےہدگی کہ وہ سرین کے بل گھسیرتی ہوئے داخل ہوئے یہ تو سجدے کی جگہ ان لوگوں نے حرکت کی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ سرین کے بل گھسیرتی ہوئے گاہ میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے جو استغفار کا مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہو حتہ یعنی اللہ ہمیں ماف کر دے تو اس کی جگہ پہ کیا کہا وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَا اور کہا کہ بالی میں دانے ہوں تو یہ بھی بدل دیا اللہ تعالیٰ نے استغفار کی بات کہی تھی حتہ کا لفظ کہا تھا جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کرے تو اس کی جگہ حبہ کرنے لگے یعنی بالیوں میں دانے تو اس طرح سے ان لوگوں نے مزاق بنایا اللہ تعالیٰ کی حکم کا نہ سجدہ کیا نہ استغفار کیا ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی شرکشی اور یہ بہت بڑا پاپ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ انام و اکرام وصل کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اتنی انایتوں کے باوجود اللہ نے عبادت کا حکم دیا استغفار کا حکم دیا تو اس کا ان لوگوں نے مزاق بنا لیا ظاہر ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آنا تھا تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا اللہ کہتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُونَ تو ان میں سے جن لوگوں نے بھی ظلم کیا تھا ہم نے ان پر نازل کیا رِجْزَنْ عَزَابْ مِنَ السَّمَائِ عَاسْمَانْ سے بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ جو حرکت ان لوگوں نے کی تھی تعالیٰ نے پر عذاب نازل فرما دیا اور یہ عذاب کیسا تھا اس حسن میں صحیح مسلم کی ایک روایت تھا حدیث انبت دو ہزار دو سو اٹھرہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَتْتَعُونُ رِجْزٌ اَوْ عَذَابٌ قُرِسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلِ کی تَعُون تعالیٰ ایک وبائی بیماری ہے ایسی بیماری ہے کہ جب یہ آتی ہے تو ایک دو نہیں مرتے ہیں بلکہ علاقے کے بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری احادیث میں اس کو عذاب کہا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ عذاب گنے گاروں کے لئے اور جب اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب آتا ہے تو چونکہ بہت سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں بیماری لیتی ہے تو اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں وہ بھی اس بیماری کی زد میں آ جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ رفع درجات کا سبب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے انہیں اور اوچھا مقام دیتا ہے جو تعالیٰ کے زد میں آ جاتے ہیں اور وہ نیک ہوتے ہیں تو نیک لوگوں کے لئے عذاب نہیں ہے اچھے لوگوں کے لئے عذاب نہیں ہے لیکن جو برے لوگ ہیں ان کے لئے یہ عذاب ہے تعالیٰ کی بیماری یہ ان کے لئے عذاب ہے تعون رجز تعون وہ عذاب ہے جو ارسل على بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا او علا من كان قبلكم یا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر نازل کیا گیا فَإِذَا سَمِئْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ جب تم کسی زمین میں اس وبا کے بارے میں سنو فَلَا تَقْدَمُ عَلَيْهِ تو تم وہاں پہ مت جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا لیکن اگر کسی سرزمین میں جہاں تم ہو وہاں پر اگر یہ بیماری آ جائے تو فَلَا تَخْرُجُ فِرَارًا مِّنْكُو تو تم وہاں سے اس بیماری سے بھاگنے کے لیے نہ نکلو تو اس حدیث میں اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعون کے بارے میں ارشاد رمائے کہ یہ وہ عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا تو یہ تعون جو ایک طرح کی وبا ہے ایک بیماری ہے جو ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اور اس بیماری سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیم یہ دی ہے کہ اگر کسی علاقے میں یہ بیماری فیلی ہو تو باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں اور اس علاقے کے لوگ وہاں سے نہ نکلے جیسے آج کل کرونا کی بیماری فیلی ہوئی ہے اور کچھ دنوں پہلے تو یہ بہت شدید بیماری تھی اور لوگوں نے لوگ ڈاؤن لگا دیا تھا تاکہ یہ بیماری فیلی نہیں یعنی جہاں پر جو ہے وہیں پر وہ رہے باہر کے لوگ وہاں نہ آئیں اور وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں تو یہ جو لوگ ڈاؤن کا سسٹم ہے بیماری کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہے یہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو پیش فرمایا اور صحیح بخاری میں ایک لمبی روایت تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق حدیث عمر 5729 کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خرجہ الی شام کہ شام کی طرف نکلے شام کو جانے کے لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلے لیکن ابھی راستے میں کچھ دور چلے تھے کہ وہاں پہ آپ کو بتایا گیا کہ ان الواباء قد واقع بے ارد شام کی سرزمین شام میں وبا نازل ہوئی ہے یعنی تعون کی بیماری نازل ہوئی ہے تو قال ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقال عمر عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہا ادعو لی المہاجرین الاولین کہا کہ جو اولین مہاجرین ہیں ان کو میرے سامنے بلاؤ فدعاہم فاستشارہم ان کو بلوایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے کہ شام میں تعون کی بیماری فیلی ہوئی ہے ہم وہاں جانے والے تھے ابھی جائیں یا نہ جائیں کیا کیا جائے فاختلافو تو ان لوگوں نے اختلاف کیا یعنی کوئی ایک بات نہیں کی فقال عباس ہم تو بعض نے کہا کہ قد خرجت لے امرین ولا نرہ انتر جیانہو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کام کے لئے نکلے ہیں تو اب لوٹنا مناسب نہیں ہے وقال عباس ہم جب کیا دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اچھے لوگ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس جماعت کو لے جا کر شام میں اتار دیں اور اللہ نہ کرے یہ لوگ بھی اس بیماری کے زد میں آ جائیں یہ کہنے کا مقصد تھا تو فقال عرتفیونی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا اب انسار کو میرے پاس بلاؤ چنانچہ انسار کو بلائے گیا اور ان سے بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ لیا اور وختلفو کا اختلافہم ان لوگوں نے بھی ویسے ہی اختلاف کیا جیسے مہاجرین نے اختلاف کیا تھا یعنی بعض انسار نے کہا کہ آپ کو آگے چلنا چاہیے اور بعض انسار نے کہا کہ نہیں آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے اس کے بعد دوسرے لوگوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلوایا اچھا یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ان کی اس واقعے میں ایک بہت اہم رہنمائی ملتی ہے کہ جب مشورہ لیا جائے تو کن لوگوں سے مشورہ لیا جائے دیکھیں مشورہ لینے میں بھی جو افضل ترین لوگ تھے بڑے مقدس لوگ تھے مہاجرین اولین ان سے پہلے رائے لئے اس کے بعد انسار سے رائے لئے مہاجرین کا مقام سب سے بڑا ہے اس کے بعد انسار کا مقام ہے اس کے بعد دوسرے لوگوں کا مقام ہے تو اس مقام کا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خیال لگا یاد رہے مشورہ ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے مشورہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت سارے لوگ مجلس سے شورہ بناتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو اس میں بھر دیتے ہیں جو نجانے کیسے طرح کے مشورے دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جو مجلس سے شورہ ہوتی تھی اس میں چن چن کر وہ بہت ہی اہم صاحبہ صاحبہ علم کو رکھا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور جب بھی مشورے کی بات آتی تھی تو ہر کسی سے مشورہ نہیں لیتے تھے جو افضل ترین ہوتے تھے جن کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ بہت نیک لوگ ہیں ان سے مشورہ ترکھتے تھے کیونکہ یہ نیکی اور تقوی بھی بہت ضروری ہے مشورہ دینے کے لئے ورنہ آدمی مشورہ دینے میں خیانت کر جائے گا سامنے والے کے مفاد سے زیادہ اپنے مفاد کو سوچنے بڑھ جائے گا اور آج کر یہ ہوتا ہے کہ لوگ سامنے والے کے مفاد سے زیادہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا اور بہت سارے لوگوں سے بات شیط کرنے کے بعد اس پر انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم واپس ہوں گے شام نہیں جائیں گے یاد رہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ابھی وہ حدیث نہیں تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علم میں ابھی وہ حدیث نہیں تھی جو ابھی میں نے آپ کے سانے پیش کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم آگے نہیں جائیں گے اچھا اس فیصلے پر عبو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اچھا اس جملے پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے بڑا شاندار جواب دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اے ابو عبیدہ کاش یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی تم تو اتنی فضلت والے ہو اتنے بڑے مقام والے ہو تم نے یہ بات کیسے کہ دی کسی اور نے کہی ہوتی نام کہا ہاں کہا کہ ہم اللہ تعالی کی ایک تقدیر سے بھاگ کر دوسری تقدیر کی جانب جانا چاہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مثال دے کر سمجھایا اچھا اس کے بعد روایت میں آگے ہے کہ فجاہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ کہ یہ جب مجلس برخواست ہوگی مشورہ لیا جا چکا اور عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں نے ایک فیصلہ لے لیا تو اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ وہاں آئے وہ اپنی کسی ضرورت کے تحت غائب تھے یعنی یہ سب مشورہ اوراتہ بحث ہو رہی تھی اس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ موجود نہیں تھی وہ کہیں دور تھے اپنی کسی ضرورت کے تھی تو جب وہ پہنچے اور دیکھئے یہ سب بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا اور کہا کہ اس اسرے میں تو میرے پاس ایک حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے یعنی فرمان رسول کے سامنے تو سارے اختلافات ختم ہو جانے چاہیے پھر انہوں نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم کسی سرزمین میں وبا بیماری تعوون یا جیسی کوئی بھی وبای بیماری کے بارے میں سنو تو تم وہاں پر مت جاؤ اور جب کسی علاقے میں یہ وبا فیلی ہوئی ہے وہاں پہ تم رہو تو تم وہاں سے نہ نکلو فرارا من ہو وہاں سے اس سے بھاگتے ہوئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کی کہ جس طرح سے انہوں نے سوچا تھا جس طرح سے انہوں نے فیصلہ لیا اسی کے مطابق حدیث میں لے رہی ہے اب دیکھیں یہ صحابے کرام تھے کتنی پیاری چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ صحابے کرام کا مزاج ایسا تھا کہ وہ حدیث کے بغیر بھی فیصلے لیتے تھے استحاد کرتے تھے تو ان کے فیصلے حدیث کے مطابق ہوتے تھے اور جب انہیں بعد میں پتا چلتا تھا کہ ہم نے جو فیصلہ لیا ہے یہ تو حدیث کے مطابق ہے تو کتنے خوش ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتے تھے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے حدیث ہوتی ہے اس کے باوجود بھی اس کے خلاف فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی بدنیسی بھی ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند احادیث ہیں جس میں وبائی بیماری کا ذکر ہے اور اس وبائی بیماری کی شروعات ہوئی تھی بنو اسرائیل پر عذاب نازل کرتے ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے اس وبائی بیماریوں کی جو شروعات کی ہے وہ بنو اسرائیل کی وجہ سے کی ہے تو بنو اسرائیل یہودی یہ وہ قوم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اور قیامت تک ایسی بیماری آتی رہے گی جب جب آدمی اس طرح کی سرکشی کرے گا تو تو یہ صحیح مسلم کے حدیث سے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رجز یعنی یہ جو بیماری ہے آسمان سے جو نازل کی گئی ہے یہ بنو اسرائیل پر نازل کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے جو ہے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو تعالیٰ کی شکل میں یہ عذاب ان پر نازل کیا گیا تھا اور اس طرح کے عذاب آئندہ بھی آتے رہیں گے جب لوگ گلتی کرتے رہیں گے جیسے کی سنن بن ماجہ کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمبی حدیث ہے اس کا افتدائی ٹکڑا ہے کی جس قوم میں فحاشی برائی عام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ لوگ علیل اعلان وہ برائی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں تععون بھیج دیتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے کی ان کے اصلاف نے ان کے پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوگا ایسی ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو یہ بنو اسرائیل نے ایک غلطی کی تھی بہت بھیانک غلطی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اتنا انام و اکرام کیا تھا اتنی نعمتیں دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لئے کہا استقبار کے لئے کہا تو وہ لوگ سرکش پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھیانک بیماری نازل کی وبائی بیماری ان پر نازل کر دی اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو عطا کی تھی ابھی وقت ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی ملجز میں ہم وہ آیات دیکھیں گے ان نعمتوں پر بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اس کے مطابق عمل کی توفیق اتاق ہمائے اور قرآن مجید سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق اتاق ہمائے الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد الامیری اور ان کی فیملی نے پورا تعالیٰ کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں